بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹک ٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے اور آج کل گرمی کا بہت زیادہ موسم اروچ پر ہے مطلب گرمی تو بہت زیادہ ہے بارش ہوئی لیکن اس کے بعد پھر سے گرمی ہو گئی تو یہاں ہم نے صبح کوئی ناشتہ واشتہ نہیں کر رہا آج صرف مینگو شیک سے کام چلایا اور صبح ہی صبح آیا بھائی اتنا زبردستہ ایک پارسل میرے لئے تو میں تو بہت زیادہ خوش ہو گئی ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا اور میرے لئے آیا آج صبح ہی صبح گفت اور جسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا یہ کراچی سے میرے لئے آیا ہے اچھا گفت کو دیکھتے ہی آپ کے جو انا بس سے دل میں یہ آتا ہے کہ آپ جلدی سے اس کو اپن کر لو کہ اس کے اندر ہے کیا تو یہ ہے بہت ہی پیارا سا ایک وال ہنگنگ کیا کہنا چاہیئے فریم جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور بہت ہی پیارا اس کے اوپر میرا اور میرے ہزبینڈ کا نام لکھا ہوا تھا جو کہ ایکچول میں ہمارے چینل کا بھی نام ہے تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ خوبصورت سا لائٹنگ فریم مجھے ایم ڈی کلیکشن والوں نے گفت بھیجا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کی تمام ڈیٹیلز میرے ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو جی آپ لوگ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں لیمپ یہ ہے بہت ہی زبردست یہ ایم ڈی کلیکشن جب میرے طرف سے میرے پاس آیا ہے اور یہ اگر آپ لوگ چاہیں تو مانگوا سکتے ہیں یہ بہت ہی بہتری نے مجھے بہت پسند آیا اور اس کا نائٹ لک بھی ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں ابھی اس کا نائٹ لک کچھ اس طریقے سے ہے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ہے کہ آپ اس کو نائٹ میں چلائیں ویسی چلائیں تو یہ خوبصورت سا لگے گا آپ کے کمرے کو اور زیادہ خوبصورت بنا دے گا تو یہ میرے روم میں بہت پوفیکٹلی میچ ہوا بہت زبردست لگ رہا ہے بہت اچھا لگا ہے تو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور اگر آپ کو آرڈر کرنا ہے تو میری سکرنگ پیس کا نمبر چل رہا ہے تو جی انشاءاللہ آپ کو بہت بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ لوگ کہیں گے کہ آپ نے بہت اچھی چیز ہوتا ہے گفٹ آپ ان کرنے کے بات میں اپنے روٹین کی کام سے لگ گئی اور بس یہ ہی تھا کہ آج کار امی پپا اور امبر وغیرہ نہیں ہیں اور ماشاءاللہ یہ لوگ ہج پہ گئے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ اوپر کوئی بھی نہیں ہوتا تیسین جا چکا ہے ابھی فیکٹری تو بس میں نے کہا کہ اب جلدی سے اوپر کی بھی وہ کلیننگ کریا ہوں اور ایسا ہوتا ہے کہ تیسین سو رہا ہوتا ہے تو میں اس روم کی دسٹنگ چھوڑ دیتی ہوں تو بس یہ ہوتا ہے کہ پھر جب وہ فیکٹری چلا جاتا ہے ناشتہ واشتہ کر کے ویسے تو آج کل وہ ناشتہ کر ہی نہیں رہا اس نے بھی شیک ہی پیا تھا اور شیک پی کے چلا گیا تھا کیونکہ گرمی کی وجہ سے کوئی بھی جو ہے اتنا زیادہ نہیں کھا رہا صبح تو بلکل بھی دل نہیں چاہتا اور ایسا دل ہو رہا ہوتا یعجیب سا جیسے صبح پتہ نہیں بھاری بھاری سا بہت زیادہ یاد آ رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ ٹائم سپینڈ ایک ساتھ کرتے ہیں ہمارا پورا دن ایک ساتھ گزرتا ہے لیکن خیر یہ سوچ کے بہت تسلی اور بہت خوشیس ہی ہوتی ہے اور خود کو بہت زیادہ پراؤڈ بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سے امی پپا وغیرہ یہ لوگ جو ہیں حج پر گئے ہوئے ہیں ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے تو یہاں میں نے ہمیں پپا کا روم سیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہمیں باہر کا بھی صوفہ وغیرہ جھاڑ کے اس کی چادر وغیرہ سعی کر دوں گی اور یہ کپڑے میں نے کچھ دھوکے دالے تھے وہ بھی میں اتار لوں گی اچھا ہاؤس وائیس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے کام میں جب بیزی ہو جاتی ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ اپنا یہ بھی کام کر لینا ہے یہ بھی کرنا ہے اس وقت میں حسین کو سلا کے جلدی جلدی کہ اپنا کام نپٹا رہی تھی اور اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے اور یہاں اپنے بنانے آگئی ہوں مٹن کا سٹو اچھا مٹن کا سٹو بہت زیادہ جو ہے اچھا بنتا ہے اور یہ میں نے امی سے سیکھا ہے آج میں بنا رہی ہوں بلکل اپنی ساس کے سٹائل میں مٹن کا سٹو اچھا مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون کون ایسی ہاؤس وائیس ہیں جنہوں نے اپنی ساس سے کھانا پکانا سیکھا ہے اور جنہیں مہکے میں اتنا زیادہ کھانا پکانا نہیں آتا تھا لیکن یہ ہے کہ اپنی ساس سے انہوں نے بہت بہترین سیکھ لیا جیسے کہ میں اتنا اچھا نہیں پکانا جانتی تھی جبکہ میری ممی بہت اچھا کھانا بناتی ہے لیکن امی نے جو ہے مجھے بہت بہترین کھانا بنانا سیکھا دیا ہے ماشاء اللہ سے اور یہاں جو ہے اب میں سارے مسائلے اس کے اندر دال دوں گی پیاس ہلکی سوتے کریے اس کے اندر کڑا مسالہ یعنی گرم مسالہ تھا وہ دالا ٹیماتر دالے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ڈرائے مسالہ ہوتا ہے جیسے کہ دھنیا مرچے اور نمک اور یہ چیزیں دال کے میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھوڑا سا میں نے دھنیا دالا زیادہ اس میں دھنیا نہیں جائے گا ہلدی دالی ہے اس کے اندر میں نے لال پیسی ہوئی مرچے دالی ہیں میں تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچے بھی دالی تھی میں نے اس کے اندر اور اب میں اس کو اچھے سے تھوڑا سا بھون کے تاکہ گوشت کی جو اسمیل لینا وہ نکل جائے ادرک لسن کے اندر اس کو بھون کے اچھی طریقے سے میں اس کو کور کر کے رکھوں گی اچھا اسمیل جو ہے نا گوشت کی نکالنا ضروری ہوتا ہے اور یہ ہے بھی مٹن کا گوشت تو اس لیے اس کو اچھے سے پہلے ایک دفعہ بھون لینا ہے پھر اس کے بعد آپ اس میں ایک تیز پتہ بھی دال دیں جس سے اس کی خوشبو جو ہے نا اسٹو کی بہت ہی بہترین ہو جائے گی اور اس کی جب تک آپ ایک دفعہ اس کو بھون نہ لینا اس کے بعد آپ اس کے اندر پانی دال کے اس کو رکھ دیجئے اور یہ جو ہے نا تھوڑا گلنے کے لیے چلا جائے گا تو یہ ہے کہ آپ کا مٹن کا اسٹو بہت بہترین بنے گا ساتھی اس میں ثابت دھنیا جاتا ہے اور گول مرچے بھی جاتی ہیں جو کہ میں دالنا اس وقت میں بھول گئی تھی پھر مجھے یاد آیا ارے میں نے تو اس کے اندر گول مرچے تو دالی ہی نہیں اور پھر اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور گوشت کلنے تاک اس کو پکنے دیں گے اور ساتھی میں یہاں بنا رہی ہوں حسین کے آلو کے چپس آلو دھوئے تھے تو اس کے اندر دیکھیں تھوڑا پانی تھا تو تیل ایسا اُبل رہا ہے چھر 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 تو بس یہ ہے کہ میں نے اس کو آلو کے چپس بنائے اور کھلانے بٹھایا اور حسن کو جو ہے وہ بریانی حسن اپنے ساتھ لیتا ہوا ہے تاٹیشن سے تو بس وہ بھی ساتھ کھائے گا لیکن یہاں حسن نے اور حسین نے مل کے کمرے کا جو آلم کیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چپس بھی پھیک دیئے اور تلکم پاوڈر بھی پھیک دیا اور ٹوائز بھی بس پیچھے سے کمرے کا یہ آلم کیا ہے ماں کیچن میں ہو اور بچے پیچھے سے کچھ کرے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا اسی لئے بچے بھی اپنی کاموں میں بزی ہوتے ہیں جب ماں بزی ہوتی ہیں یہ کیا ہے یہ حسین کی کارز کا کلیکشن ہے ہے حسین بسے نہیں پھیکو چیزیں نہیں پھیکو بیٹا روم کو کیا میں نے خالی بیٹ شیٹ اتاری اور دونوں بچوں کو ڈرائنگ روم میں بزی کر دیا حسین اور حسین دونوں ابھی بزی ہیں اپنے ٹوائز کے ساتھ تو یہاں میں نے کہا کہ جلدی سے اپنا روم بھی سمیٹ لوں تو بیٹ شیٹ وغیرہ جو ہے نا میں نے چینج کرنے کے لئے لگ گئی تھی اور ساتھ ہی یہاں پہ میرا کھانا بھی پکڑا تھا تو یہ جو ہے نا گوشت مجھے لگا کہ گلنے پہ آ گیا ہے تو اسی لئے میں نے اس میں تھوڑا دہی دالا دہی کی رہی ہوں دہی دالا اور اب اس کو میں بھون لوں گی اچھی طریقے سے کیونکہ دہی دال کے بھونتے ہیں کیونکہ دہی تھوڑا سا پانی چھوڑتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ دیکھیں کہ میں نے اپنا کمرہ کیا سمیٹا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور جب صاف سترہ ہو جاتا ہے نا تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں لیکن یہاں ہمارے حسین جو ہے نا وہ رو رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے یا پھر اس کو جو ہے نا روم پھر سے گندہ کرنا ہے کیونکہ میں نے اٹھائی کے رکھ دیا تھا ٹوائی باکس وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے وہی چاہیے اب میں آ گئی ہوں یہاں روٹی بنانے کے لیے روم سمیٹ دیا ہے بچے بیزی ہو چکے ہیں تو بس میں نے کہا کہ روٹی بھی بنا لوں اس سے پہلے کہ گیس چلی جائے اچھا گرمی میں روٹی بنانا بھی ایک ٹاسک ہو جاتا ہے سردیوں میں تو بڑا مزا آتا ہے روٹی بنانے میں کیونکہ گرم گرم بھاپ لگ رہی ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں اتنا ہی زیادہ آپ کا دل چاہ نہیں رہا ہوتا کہ آپ روٹی بنانے لیکن خیر کام تو کرنا ہے تو اسی لیے ہم یہاں بنا رہے ہیں پھولی پھولی گرم گرم روٹیاں جو کہ مٹن سٹو کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہیں گھر کی چپاتی بہت بہترین ہوتی ہے بس ڈر یہ ہوتا ہے کہ گیس نہ چلی جائے ورنہ باقی سب اللہ مالک ہے سب کچھ بن جاتا ہے اللہ کا شکر ہے بس گیس کا تھوڑا یہاں پر پرابلم رہتا ہے کہ رات کو جو کہ وہ گیس چلی جاتی ہے خیر اللہ پاک جو ہے نا سب کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ پاک میری دعا ہے کہ سب کے روزی رسک میں برکہ دے تو یہاں جو ہے نا گرم گرم روٹی بن رہی ہے ساتھ میں سٹو جو ہے نا وہ ریڈی ہو رہا ہے بس اس کو میں گارنش کروں گی اور بس ہم اس کو کھائیں گے کیونکہ یہ جو ہے نا میں نے بھون کے اس کو ریڈی کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے کچن بھی کلین کر کے اس کو لائٹس وغیرہ آف کر کے اب میں جاؤں گے اپنے روم میں فریش ہوں گی تھوڑا اپنے سکن پر بھی دھیان دوں گی کیونکہ ضروری ہے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور جب آپ سب کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کو اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے تو یہاں میرا سکن جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلو آج لگیا ہاتھ کلینزنگ کر لیتے ہیں تو بس ابھی جو ہے نا میں موہا دھو کر آئی ہوں اور یہ جو ہے نا میں تھوڑا سا کلینزنگ وغیرہ کرتی ہوں اپنی تھوڑی سی تو بس کلینزنگ کروں گی میں بھی اپنی تو سب سے پہلے میں اپنا فیس ووش کر کے آئی جو روٹین میں ہم فیس ووش وغیرہ جو بھی یوز کرتے ہیں اس سے اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں کلینزر یوز کر رہی ہوں یہ جو ہے میرے پاس اوری فلم کا کلینزر ہے تو میں اسی کو یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کا جو ریزلٹ ہے نا مجھے اچھا لگتا ہے اور بہت زیادہ نیچرل سا ہے اور اتنا زیادہ میری سکن ڈرائے ہے تو مجھے یہ زیادہ سوٹ کر جاتا ہے تو خیر میں یہاں جو ہے نا اچھے سے اپنا کلینزنگ کر رہی ہوں تاکہ اس کے پورس اس میں جو ہماری ڈرٹ بیٹ جاتی ہے وہ ساف ہو جائے ہاؤس وائف جتنی بھی ہوتی ہے نا مجھے پتا ہے زیادہ وہ اپنے لئے ٹائم نہیں نکال پاتی لیکن کوشش کیا کرے کہ اپنے لئے بھی ٹائم نکالیں اور اسپیشلی جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں نا وہ بلکل اپنے آپ کو ایسی چھوڑ دیتی ہیں تو ایسے ہی نہیں کرنا چاہیے یہاں جو ہے نا میں ماسک میں نے کافی دنوں سے لیا ہوا تھا لیکن جو ہے لگانے میں آئی نہیں رہتا تو خیر میں نے آج سوچا کہ آج بھئی یہ ماسک لگا لیا جائے تو یہ ماسک بھی بہت اچھا تھا بلکل اس سے سموت ہو گئی تھی میری سکن جو ہے نا تو یہاں یہ ماسک میں لگا رہی ہوں یہ بھی اوری فلیم کا ہی تھا اور جی یہ کافی ٹائم سے رکھا ہوا تھا بس یہی بات ہے نا کہ وہی بتا رہی ہوں کہ نہیں آتا لگانے میں اسپیشلی جو چھوٹے بچوں کی ماں ہوتی ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن میرے پاس یہاں ٹائم اس لئے مل گیا تھا کیونکہ حسین کو لے گیا تھا اس کے بابا باہر اور صرف حسین ابھی یہاں پہ ٹوشن سے فری ہو کے تھوڑی دیر کے لئے موبائل یوز کر رہا تھا تو بس میں نے یہی کہا کہ چلو کوئی نہیں ابھی میں اپنا یہ کام کر لیتی ہوں کیونکہ کھانا وغیرہ بن چکا ہے گھر ورسی مٹ چکا ہے تو اسی لئے تھوڑا سا ٹائم اپنے لئے بھی انسان نکال لے تو یہاں میں پورے فیس پہ اچھی طریقے سے ماسک لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد ویٹ کروں گی تو یہاں خود کو بھوت والی فیلنگ آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھوت بن گئی ہوں بلکہ چڑیل چھوٹی سی اور جو اینا بس ایسی فیلنگز آ رہی تھی تو بس خود پہ حسی بھی آ رہی تھی ایسا جب آپ ایسا کچھ کرتے ہیں تو آپ کو خود عجیب سا کچھ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ کیا کر رہے ہو بہو فیلنگ آ رہی ہے ایسی جیسے میں چڑیل بن گئی ہوں میں بس حسن کو ڈرانے لگی پھر اس کے بعد میں نے ویٹ کیا اور اس کو واش کیا ابھی واش کرنے کے بعد میں فریشن اپوئی اور کے دیکھئے ماشاءاللہ میرا فیس جو اینا نکر گیا تھا تھوڑا سا میں نے پرفیوم لگا لیا تاکہ جی اسمیل اچھی آئے اور پرفیوم کہتے ہیں کہ کونفیڈنس بھی دیتا ہے تو کس کس کو فرگرنس پسند دے مجھے تو فرگرنس اچھی لگتی ہے اس کے بعد میں نے حسن کی کوپیز میں کچھ پکچرز وغیرہ لگائیں یہ حسن نے خود کلرنگ کی ہے اور یہ جو اینا میں نے پکچرز منتحا سے کہا تھا تو اس نے مجھے بنوا کر لائے دی تھی اور پھر اس کے بعد حسن نے اس میں کلرنگ کر لی تو یہ ہو گئی بہت زیادہ خوبصورت اور میں نے حسن کی ہر کوپی میں سٹارٹ میں کچھ نہ کچھ لگایا ہے اسی طرح سے یہاں بھی جو اینا میں نے اس کے لگایا ہے یہ بیگ اور یہ پینسل تو جو اینا میں اس طرح سے اس کی کوپیز کو سجاتی رہتی ہوں اور اسے بھی شوق ہوتا ہے تو اسی لیے یہ شوق شوق میں ماشاءاللہ پنی کوپیز کو سجا کر رکھتا ہے اب یہ بیگ جو ہے یہ اس کی اککا اور حسن نے مل کے اس پر کلرنگ کریے یہ کوئی مارکر کلر نہیں ہوئے یہ پینسل کلرز ہوئے میں اس کے بعد تھاکار کے بچے دونوں سو چکے تھے اور میں نے دونوں کو آرام سے سولایا ماشاءاللہ دونوں سو چکے ہیں سوتے ہوئے بچوں پر بہت زیادہ پیار آتا ہے مجھے تو بہت زیادہ آتا ہے پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ویسے تو آتا ہے لیکن جب بچے سو رہے ہوتے ہیں ان کی معصوم شکل دیکھے ایسا لگتا ہے کہ بچے واقعی پرشتہ ہیں بہت ہی پیارے اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں اتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ان پر بہت پیار آتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوتے میں بچوں کو پیار نہ کیا جائے ورنہ بچے زدی ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں بچے پیار کرنے سے سوتے میں اس زدی ہوتے ہیں یا نہیں اور یہ ہے میرا پیار آسا گفت جو کہ مجھے ایم ڈی کلیکشن اگر آپ لوگ آرر کرنا چاہتے ہیں تو لنک میری ڈسکیپشن میں موجود ہے ایم ڈی کلیکشن سے منگوا سکتے ہیں وارس اپ نمبر بھی موجود ہے تو اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لیک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ اللہ کی آمان میں